اسلام علیکم دوستو میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے جیہاں میرے بھائیو اگر آپ فینل اگزیٹ پر جاتے ہیں کیا آپ کو اکامے کی فیس واپس ملے گی یا نہیں ملے گی تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں صرف اور صرف اسی کے بارے میں تو جیہاں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میرے بھائیو اگر آپ نیو آئیں چینل پہ تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیک ان کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک ٹائم پر پہنچتی رہیں تو جیہاں دوستو ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا ہے تو جیہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ فینل ایگزیٹ پر جو جن کی فیملی یا کوئی بھی آدمی واپس ہی ہوگی یہ جو فینل ایگزیٹ پر جو میرے دوست جاتے ہیں ان کو فیس واپس ہوگی یا نہیں ہوگی بہت سرے دوستوں کو یہی کنفیوزن ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں صرف اور صرف اس کے بارے میں میں ایک میں پاسپورٹ کے مطابق صداد سسٹم میں فیس واپس کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں سعودی حکومت نے فیملی فیس جاری کیے تب سے نجی اداروں اور کمپنیوں کے غیر ملکی ملازم فیملی فیس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ترہ ترہ کے طریقے اور ہیلے بانے آزماتے رہ دیں مگر فیملی فیس کسی طور ان کا پیچھا چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے دیان دوستو بہت سرے غیر ملکی بھائی میرے پریشان ہے کہ ہم جو ہے اپنی فیملی فیس ہو گئی یا کوئی بھی غیر ملکی جو ہے جاتا ہے وہ اپنی فیس کیسے ہو بولتا ہے ہم واپس لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے بہت سرے وہ طریقے عزمات چکے ہیں لیکن جو ہے محکمہ پاسپورٹ ان کو بالکل بھی ایسی اجازت نہیں دے رہا غیر ملکی ملازمین نے محکمہ پاسپورٹ سے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے استفسار کیا تھا کہ اگر وہ اپنی فیملی کو فینل اگزیٹ پر بھیج دیں تو کیا ایسی صورت میں اسے باقی ماندہ مہینوں کی فیس فیملی فیس واپس مل سکتی ہے یا نہیں تو یہاں پر دوستو انہوں نے کیا کہا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں محکمہ پاسپورٹ نے اس کے جواب میں تحریر کیا ہے کہ غیر ملکی ملازمین سے وصول کی جانے والی فیملی فیس واپس نہیں ہوگی یہاں دوستو یہ جو فیملی فیس ہوگی بلکل بھی واپس نہیں کریں گے وہ یہاں پر واضح طور پر کہہ رہے ہیں فیملی فیس کی وصولی کے لیے استاد سسٹم میں اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی یاد رہے کہ غیر ملکی ملازمین کو اکامہ کی تجدید کے وقت سال بار کی فیملی فیس پیش گئی ادا کرنی پڑتی ہے یہ فیس مہینے کے حساب سے لی جاتی ہے اس بنیاد پر غیر ملکی ملازم حساب لگاتے ہیں کہ اگر انہوں نے فیملی وطن بھیجوا دی تو ایسی صورت میں انہیں فینل اگزیٹ کے بعد باقی بچ جانے والے مہینوں کی فیس فافت مل جائے گی محکمہ پاسبون نے یہاں پر ان کی امیدوں پر پانی پھید گئے یہاں پر واضح انہوں نے کہہ دیا کہ ایسی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے جس میں جو ہم نے فیملی فیس واپس کرنے کا ارادہ رکھا ہو دوستو یہ سرہ سر جھوٹ بولا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر جو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ فینل اگزیٹ پر جاتے ہیں تو آپ کو جو آپ کی بچی فیس جو ہے واپس مل جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستو انہوں نے واضح طور پر آج جو ہے کہلامی جاری کرتے ہیں اس میں بتا دیا ہے کہ ہم جو ہے بلکل بھی فیس کوئی بھی واپس نہیں کریں گے تو جی ہاں میرے بھائیو یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو یار ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو میرے بھائیو اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ